جی تو یہ ہے وہ جیپ جو خونی جیپ ہے اس کے اندر بیٹھ کے بندے کا دل جو ہے وہ دھک 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 کرتا ہے ہم اوپر بیٹھیں گے میں اور مباشر بھائی چھتے ہیں اور باقی یہ خونی جیپ کے اندر آپ بھی چھتے ہیں میں بیٹھوں گا میں اور مباشر بھائی چھتے ہیں اور اس جیپ میں جناب آج پورا ایڈونچر ہونے والا بڑے موڈ بھی ساتھ انہوں کو اگر بہن دے اس کو بڑے ہوں بھی اگر بہت ہے آہ بھالو بھالو سارے ہوں چھتے دباؤ یہ لے جی فائنلی ڈریکن بولزی آہ سوری ڈریکن بولزی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈریکن ڈریک شروع ہو چکا ہے اور یہ خطرناک ڈریک ہے اس کو دیکھ لیں آپ یہ کیسے گاڑی نیچے جا رہی ہے اس گاڑی نے جانا ہے بہت دور مباشر بھائی پیچھے بڑے مزے سے کھڑے ہوئے ہیں یہ کھڑے ہیں یہ اس ہی بڑے مزے تھے اگے بیٹھے ہوئے ہیں میں کھائی بے گھلوں میں بے گھلوں کہ ٹیدہ کام ٹیدہ گائز ایک اور لہائی بہت ظالم قسم کی آنے والی آگے موڑ ہے بڑا خطرناک قسم کا یہ دیکھیں رات کو اس ٹریک پہ گاڑی ایک دفعہ آگے آئی یقین کر جائیں میرا دل بھی ساتھ ساتھ آگے بیچھے جا رہا تھا دھک دھک زور سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا خطرناک ہے یہ موڑ گاڑی یہاں سے پوری اپنی قوت لگا کر چڑھائی پہ چڑھتی ہے واپسی پہ تو اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بس تھوڑا بودس نے برائیور نے اپنا کمال دکھانا ہوتا ہے لیکن آتے ہوئے گاڑی کا بہت زور لگتا ہے سامنے تک نمبا سا راستہ بلکل نیچے جا رہا ہے وہ سیکلی والے بھائی ہے اس سیکل والے بھائیے تک ہم نہیں جانا ہے اور وہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں اور یہ راستہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں یہ بلکل ایسے ہے یہ بلکل ایسے یہ جھاڑیاں بھی ہیں یہ بات جانا ہے یہ ابھی جو آگے موڑ آنے والا ہے اس موڑ کا اللہی آفز ہے یہاں سے گاڑی بہت مشکل سے مرتی ہے لیکن کر دیں ڈائنٹی ڈیگری کے انگل سے بھی زیادہ گاڑی جو ہے وہ ترشی ہو جاتی یہاں پہ بلکل یہ لیکن یہ جیپ ہے ٹیوٹا کمپنی کی اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاور اور اس کی سسپینشن اور اس کا انجن یہ دیکھیں اب بلکل سلو ہو چکی یہاں سے اس کا اترنے کا جو سٹائل ہے یہ گاڑی بلکل ٹیڑی ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل یہ ساتھ ہی آگے کھائی ہے جیپ کے صرف نکلنے کا راستہ ہے یا اللہ خیر فرمائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل تائر جو ہے نا ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں سارے موڑ میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کبھی نیلم ویلی میں آئیں تو آپ کو پتا ہو کہ یار ہم نے کمزور دل لے کے نیلم ویلی نہیں جانا ذرا مضبوط احساب اور مضبوط دل لے کے نیلم ویلی جانا ہے سکیر بھائی تو انجوائے کر رہے ہیں اسری کہتے ہیں نا کامپے ٹاانگری ہیں وہ اس وقت لیا کر نوری صاحب کی وہ کامپ ہاں میری کامپے اس وقت بھائی ٹاانگری ہیں رات کو جو گاڑی کے اندر بیٹھ کے حالو ہے لیکن ابھی یہ ہے کہ میں یوز ٹو ہو گیا ہوں میں دو تین راستے ایسے دیکھ لیا ہے میں نے اور میں پیدل بھی سفر کیا ہے میں نے تو جو ہے ابھی مسئلہ نہیں بن رہا اتنا زیادہ لیکن یہ ہے کہ نیا بندہ جو ہوتا ہے اس کو کافی پرابلم ہوتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے ایک دفعہ تو اب یہ اس طرح کے یہ پتھر ہیں نکھیلے پتھر ہیں ان پر گاڑی چلتی ہے اور ٹائر جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے اور یہ بالکل سلپ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے جو ہے اپنی حفاظت اپنی جان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے اور یہ سارے اسباب ہمیں پہلے سے کر لینے چاہیے اور اگر آپ گاڑی کی چھت پر بھی بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو بیلٹ سے باندھ کر بیٹھنا ہے اور چھت کو جو ہے نا اس کا جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے جیسے یہ صغیر بھائی نے یہ دیکھیں نا تھاما ہوا ہے انہیں پھڑے آئے اللہ انہیں جناب اگر بلکل کشید کی دیئے اور یہ دیکھیں فائنلی انتائی خطرناک موڑ سب سے خطرناک موڑ ہے یہ اس جگہ کا یہاں پر یہ پہاڑ کا رنگ بھی عجیب ہے اور اس کا موڑ کا دھنگ بھی عجیب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں فائنلی گائز ابھی جیب یہاں سے واپس بیک کرے گا اور بلکل کونے پہ جا کے روک دیا اس نے بیک آنے تو بھائی ابھی مجھے ڈار نہیں لگ رہا لیکن رات کو جو میرا حال ہویا ہے میں آپ کو بتا رہی سکتا بس یہ جانے والی اب آگے دوبارہ بلکل سلولی سلولی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ کافی سلپری ہے اور نوکیلے پتھر ہیں یہاں پر کافی سارے اس لیے یہاں پر ڈرائیو کرنا مشکل بھی کافی ہوتا ہے اور بڑی احتیاط سے آپ کو ڈرائیو کرنی پڑتی ہے یہاں پر جذباتی ڈرائیور کام نہیں آتے ہوش و حواس قائم رکھ کے گاڑی چلانے والے ڈرائیور یہاں پر کام آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ صرف جیب گزرنے کا راستہ ہے یہاں پر صرف جیب یہاں سے گزرے گی اور وہ بھی بلکل ٹیڑی میڑی ہو کر ٹیڑی میڑی ہو کر گزرے گی یہ بڑی مشکل سے گزاری ہے بھائی نے آگے بس روڈ ساف ہے اب سارا پکا روڈ آنے والا ہے تھوڑا سا کچھ نیچے سے سٹارٹنگ سے پھر ہے خراب لیکن ابھی مزید جو ہے نا تھوڑا ٹریک جو ہے اس کا تین چار کلومیٹر کا وہ درست ساف سترا ٹریک آنے جی گائز ایک اور خطرناک مہڑ آ چکا ہے اور یہاں سے جیب کیسے گزرے گی آئی کھانٹ بیلیو دیکھیں مجھ سے یہ چیز بلکل دیکھی نہیں جا رہی اور نہیں میں انڈرسٹینڈ کر با رہا ہوں کہ یہاں سے جیب یہ کیسے گزاریں گے دیکھیں اور یہ نیچے کھائی بھی دیکھیں اور اللہ کا نام بھی لیں یہاں سے یہ جیب بلکل بڑے آخری بلکل دندہ ہے یہاں پہ محتاط انداز میں جیب گزر رہی ہے ریور کو تین چار مندے بتاتے ہیں کہ یار آن دے دے جاڑ دے تب جا کے اگر یہاں سے گاڑی گرتے اللہ نہ کرے یہاں پہ کیمپنگ بھی ہوتی ہے لوگ آکے ٹیٹ پہ کھارا لگاتے ہیں اے نکرسو ڈکرسو ڈکرسو بابا نکرسو یہ جانبس کے ڈرابر بھائی مستی کر رہے ہیں ڈرامی کے لیے وہ جانبس کے اوپر سے گاڑی تیز بزارتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیلنج ایک تو ان کو میں نے کھائے کہ یہ چیلنج میں نے آپ کو پورا کرتے ہیں یہ سوکت کونفیڈنس چیک کر رہے ہیں واتر فال بھی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے خیال سے ہم اپنی منزل کے قریبی ہیں ایک دور بھی رہے گیا آپ مسدیک مسدیک ہے یہاں پہ یہ ٹی پناہ ہویا ہے یہ ٹی چوک ہے یہاں پہ اور ٹی چوک کا موڑ دیکھیں آپ یہ کیسا موڑ ہے یہ جبھڑ پوروہ کی طرف جا رہا ہے یہ جبھڑ پوروہ ہے یہ آسام ملچے کی طرف جا رہے ہیں یہ راجہ پوروہ ہے یہ مین لوڑ کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھ لیں آپ کے کیسے راستے ہیں یہ اللہ ہی خیر فرمائے موسیقی موسیقی یہ لیں جی پھر گاڑی بالکل اینڈ پہ جائے تی ہون تو واپس اینڈ سے گاڑی واپس آنے والی ہے یہ آگے واپس واپسی کا چکر کاٹا گاڑی اور یہ اب جا رہی ہے نیچے ڈریابر بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں آہ کھا دینے مٹے چاوال کھا دینے مٹے چاوال کھا دینے بلکل جیکھیں یہاں پہ الٹی ہو چکی ہے اللہ معاف کرے یہ دیکھیں یہ انڈ پہ گئی اور پھر واپسی گاڑی کیوں نہیں ہے یہاں سے یہ گاڑی کیوں گی واپسی اور جس طرف یہ جانے والی ہے وہ ٹریک آپ دیکھ لیں یہ نیلم کے ساتھ بلکل ٹریک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے لیکن ہے جو چھوٹے دلوالے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑا ختمناکی دیکھیں بلکل اینڈ سے گاڑی گزر بھی ہے ٹائر بلکل آخر گیا اور یہ نیلم دیکھیں دریائے نیلم ہے دریائے نیلم ہے اور دریائے نیلم کے بلکل پاس سے بھی ہم نے گزرنا ہے وہ ویوبے میں آپ کو لے گی دوں گا انشاءاللہ جی تو گائی جیک اور آپ کو میں بات بتا دوں یہاں پہ جو ہے نا آہ سیم آپ کی جو ہے یو فون کے سیکنل آتے ہیں لیکن بہت تھوڑے آتے ہیں اس کرا اگر آپ یہاں انٹرنیٹ چلانا چاہیں تو یہاں پر انٹرنیٹ چلانے کے لیے آپ کو ایس کام کی سم ملتی ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر آرمی کے زیر انڈر ہوتی ہے آرمی کے زیر انڈر ہوتی ہے اس کی آئی ٹی کے معاملات آرمی انڈر ہوتی ہے اگر کبھی کبھار کوئی چوٹے موٹی گھتی ہوئی آپ نے انڈیا کی طرف سے معمولی سکاہ لے لیا دے یہاں پورے علاقے کی جو سب سے دین دن تک مہتر رہتی ہے مہتر رہتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی